سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت درخواست کی سماعت عدالت نے عمران خان سے ہفتے تک جواب مانگ لیا جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا عدالتی حکم پر حکومتے رکاوٹے ہٹا دی تھی چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ دو بکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا اپنا کلام آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں زلکرنین اقبال سے زلکرنین بتائیے گا اس سماعت کا حوال دیکھیں آج کافی سخت ابلورویشنز عدالت کی جانے سے ہی جسٹس اجاز الحسن نے کہنا تھا کہ عدالت نے پیٹی آئے کے کارکنور کے حضرت کو تحفظ فرام کیا لیکن عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا گیا حکومت نے عدالتی ایک امات پر رکاوٹے اٹھا دی تھی جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ کسی بھی صورت اچھنین گراؤن سے آگی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا دو سینئر وقلار کے ذریعے عدالت کو دمرہ کیا افراد عمر سے اگر پچیس مہی کو پہلی مرتبہ رابطہ ہو سکتا تھا تو عدالتی ایک امات کنوے کرنے کے لئے دوسری مرتبہ رابطہ کیسا نہیں ہو سکتا تھا حاضر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنا کلم کو آئین اور قانون کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت آئین کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دس ہزار بندے لاکہ دو لکھ لوگوں کے ذریعے بناتی جائے انہوں نے کہا کہ فیضاباد دھرنے میں بھی سپریم کورٹے کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ایمبولنس نہیں جا سکے جیس وجہ سے لوگ ایمبولنس کے اندر ہی مر گئے تھے جو جو موریت کو ماننے والے ہیں ان کو اس انداز میں تجاج نہیں کرنا چاہیے چیز جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کہنا ہے کہ ہیلیکاکٹر نہیں تھا یا جہاز نہیں تھا اس لئے امران خان کے پاس جا نہیں سکے عدالت کو انکانوے کرنے صرف اور صرف بہانے ہیں جب عدالت کو ادائیات تو عدالت سے جب کمیٹمنٹ کر لی جائے اس کے بعد پھر یہ بہانے بازیاں نہیں کی جاتی چیز جسٹس کا پاکستان کی عدائیت پر اب عدالت نے جواب مانگ لیا ہے امران خان سے ہفتے والے دن تک کہا ہے کہ ہفتے تک وہ اپنی وضاحت جہاں سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اس کے بعد عدالت آئندہ ہفتے میں کیس کی دوبارہ فرماعت کے لیے تاریخ مقرد کرے گی بہت شکریہ آزول کرنے اقبال اپ ڈیٹ کیا آپ نے